جی سلام لیکن کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہیں میاں نوازشی صاحب کی پارٹی نے لوگوں کو جنت کے ٹکٹ دینا شروع کر دی ہیں اور یہ جو جنت کے ٹکٹ ہیں یہ کیا ثابت کر رہے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شاید میاں نوازشی صاحب کا استقبال بہت اچھا نہ ہو سکے اب یہ انسیکیورٹی کیوں ہے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور میاں نوازشی صاحب کے بارے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید میاں صاحب منارے پاکستان جانے سے پہلے جیل جانا پسند کریں اور میاں صاحب جیل کیوں جائیں گے یہ بھی میں آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتاؤں گا اور فرخ حبیب صاحب کے خلاف پی ٹی اے نے پراپوگنڈا شروع کر دیا ہے پی ٹی اے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ فرخ حبیب صاحب ایک ملی بھگت کے تحت پہلے خود گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں گھر سے یا گوادر سے گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ خود اپنی رضا مندی سے گئے تھے اس کی بیک گرونڈ کیا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سہولتیں دی جانے ہی شروع ہو چکی ہیں کیا اس کو ایک ڈیل سمجھے جائے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا ہے اور سیشن جج جو یہ کیس سن رہے ہیں ان کا نام ابو الحسنات ذلکرنین ہے اور پی ٹی آئی ان کے خلاف اکثر کوئی نہ کوئی کمپین کرتی رہتی ہے بلکہ ان کے بارے میں تو بہت ہی گھڑیا قسم کی کمپین بھی چلتی رہتی ہے لیکن کل اسی جائے صاحب نے عمران خان صاحب کو دو فیورز دی ایک تو ان کا سیل بڑا کر دیا گیا ہے پہلے وہ پینتیس فٹ کے سیل میں تھے اب وہ ساٹھ فٹ کے سیل میں ہیں درمیان میں سے دیوار توڑ کے کمرے کو بڑا کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے اسی ابو الحسنات ذلکرنین نے کیا ہے جنہیں پی ٹی آئی پسند نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں گھر سے کھانا مگوانی کی اجازت بھی دے دی گیا ہے تقریبا اجازتی مل گیا ہے اور اس کے ساتھ سوپریڈنٹ صاحب سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر جیل مینول اجازت دیتا ہے تو عمران خان صاحب کو گھر سے سائیکل مشین مگوانی کی اجازت بھی دے دی جائے تاکہ وہ ایکسرسائز کر سکیں تو جتنی سہولتیں عمران خان صاحب کو جیل میں مل رہی ہیں اس سے پہلے کسی پرائیم ایسٹر کو اتنی سہولتیں نہیں ملی نہ میاں نواز شیف کو ایکسرسائز کی سہولت دی گئی تھی نہ شاید خاکان عباسی کو یہ سہولت دی گئی تھی نہ یوسر ازا گلانی صاحب کو یہ سہولت دی گئی تھی نہ ظلفکار علی بھٹو کو یہ دی گئی تھی ظلفکار علی بھٹو تو بہت بڑے لیڈر تھے لیکن وہ کہتے ہی رہے گئے کہ بھائی مجھے واق کرنے کا موقع تو دے دو لیکن انہیں واق کی سہولت بھی نہیں دی گئی تھی تو عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کی جاری ہے کہ انہیں وہ تمام سہولتیں دی جاری ہیں جو عموماً قیدیوں کو نہیں ملتی اور یہ وہ سہولتیں ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب تقریر کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی لگا دو یہ کیا بات ہوئی کہ ہیٹر لگا دو یہ کیا بات ہوئی کہ ٹیلیویجن دے دو یہ کیا بات ہوئی کہ اخبار دے دو اب ان کے پاس ٹیلیویجن بھی ہے اب ان کے پاس ایسی بھی ہے اب ان کے پاس ہیٹر بھی ہے اب ان کے پاس کرسی بھی ہے اب ان کے پاس میز بھی ہے اور پھر جو ان کا سیل ہے آج سے کسی پرائیم ایسٹر کو اتنا سیل نہیں ملا اتنا بڑا جتنا ان کو سیل دیا گیا اور اب سائیکل اگر مشین مل جاتی ہے تو پھر خان صاحب پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ ہولڈر ہوں گے کہ ایک ایسا پرائیم ایسٹر بھی گزرا ہے جسے جیل کے اندر باقیدہ ایکسرسائز کرنے کی اپنی مرضی کی ایکسرسائز کرنے کی اجازت دی گئی تھی تو اب میرا خیال ہے جب عمران خان صاحب پاہر آئیں گے تو انہیں تمام قیدیوں کے لیے سہولتوں کا اعلان کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اکثر کہتے تھے کہ اگر جیلوں کے اندر سہولتیں دینی ہیں تو پھر سب کو دی جائیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پھر وہ ایک کمپین کریں کہ جیل کے ہر قیدی کو تمام سہولتیں ملنی چاہیے جو عمران خان صاحب کو اس صحت مل رہی ہے فرق حبیب صاحب کی طرف آتے ہیں فرق حبیب صاحب بڑے ڈارلنگ قسم کے لیڈر تھے پی ٹی آئی کے اور وہ ترجمان بھی تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ان کے کندوں پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے انہیں تھپکی بھی دیتے تھے وہ جو اندر کے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کو مشرع دیتے تھے کہ لڑ جائیں چڑ جائیں پیچھے نہ ہٹیں اور ہمیں اٹیک کرنا چاہیے اور وہ افاجہ پاکستان کے خلاف بھی تقریریں کرتے تھے جو پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں وہ سب یہ کہتے تھے بلکہ وہ بار بار یہ مشرع دیتے تھے کہ ہمیں تمام کنٹرون میٹس کے اوپر جا کے مظاہرے کرنے چاہیے یہ فرق حبیب صاحب جو پارٹی کے اندر جب ہوتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے لیکن جو ہی فرق حبیب صاحب نے ایک اعترافی قسم کی پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا موقف ان کے بارے میں بدل گیا وہ ڈارلنگ نہیں رہے اب وہ ان کے دشمن ہے پارٹی نے بلکہ پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں نے امریکہ کے اندر بیٹھ کے یورپ کے اندر بیٹھ کے اور کچھ خفیہ مقامات پہ بیٹھ کے فرق حبیب کو غدار قرار دینا شروع کر دیا ان سب کا یہ کہنا ہے کہ فرق حبیب صاحب اپنی مرضی سے ریاست کے پاس گئے تھے اور انہیں کوئی گرفتار نہیں کیا گیا تو اگر گرفتاری ہوئی تھی تو ان کی رضا مندی سے ہوئی تھی اور اس کے لئے مختلف جو ثبوت دیا جاتے ہیں یا مثالے دی جاتی ہے یہ دی جاتی ہے کہ جب وہ گئے تو ان کی فیملی کو پتا تھا اس لئے فیملی کے کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی افرہ تفری نہیں کی تھی کوئی بیچینی نہیں تھی اور ان کے جو بھائی ہیں وہ تو بلکہ اپنے گھر میں اتمنار سے بیٹھے ہو تو لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ ان قریب فرق حبیب صاحب باہر آ جائیں گے تو سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ غدار ہیں پارٹی کے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر کی انفارمیشن پہلے سے ہی ان لوگوں کو دیتے رہے ہیں اور جو عمران خان کے اوپر کریکٹ آن ہوئے ہیں اس کی ایک ذمہ دار فرق حبیب صاحبی ہیں تو فرق حبیب صاحب کو پارٹی غدار بھی ڈیکلئر کر رہی ہے جاسوس بھی ڈیکلئر کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ ہمارا تھا ہی نہیں تو اب یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جب تک آپ پارٹی کے جھنڈا اٹھا گے پھرتے رہیں گے جب تک آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے اس وقت تک آپ کی وفاداری جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا آپ ڈارلنگ ہوگے پارٹی کے لیکن جس دن آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھا لی اس کے بعد آپ کی بھی وہی ٹرولنگ ہوگی جو آپ پارٹی کے اندر رہ کے دوسرے لوگوں کی کرتے ہیں تو فرق حبیب صاحب کا مشکل وقت آگیا ہے اب آپ دیکھئے گا کہ جب یہ نکلیں گے تو ان کی پارٹی ان کے ساتھ کیا کرتی ہے بلکہ یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ جہاں جہاں ان کے پوسٹرز ہیں جس میں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی تصویر تھی وہ پوسٹرز کاٹ کاٹ کے ان کی تصویر نکال کے اس کو نالیوں میں پھینکا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی تصویر وہاں پہ رہ رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پارٹی ہے کیا اور اگر اس پارٹی کو پارٹی کہا جا سکتا ہے تو پھر فاشسٹ پارٹیز کیا ہوتی ہیں یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں میاں نوازشی صاحب کی طرف آتے ہیں میاں نوازشی صاحب کی پوزیشن بڑی نازک ہے وہ اکیس اکتوبر کو آ رہے ہیں اور آنے کے بعد پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیدھا منارے پاکستان جائیں گے اور منارے پاکستان جانے کے لیے ظاہر ہے انہیں ایک اجازت چاہیے عدلیہ کی لیکن ابھی تک عدالت کے اندر کوئی پٹیشن فائل نہیں ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ میاں نوازشی صاحب آ رہے ہیں اور اب وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دے دی جائے اور اس کے بعد وہ سنوار کو یا وہ منگل کو عدالت میں پیش ہو جائیں گے تو ابھی تک کوئی پٹیشن فائل نہیں ہوئی اب سوال یہ ہے کہ میاں نوازشی صاحب نے اکیس تاریخ کون ہے اور آج تاریخ کونسی آج اٹھارہ تاریخ ہے تو آپ کے پاس صرف دو دن بچے ہیں تو اب اگر دو دنوں میں بھی پٹیشن کو فائل نہیں ہوتی تو اس کو کیا سمجھا جائے اس کو پھر دو ہی ذریقے سے سمجھا جائے گا ایک یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی پراپر ڈیل ہے اور اتنی مضبوط ڈیل ہے کہ اس میں میاں نوازشی صاحب کی گرفتاری کا کوئی ہندیشہ نہیں ہے اور عدالت کو بھی اس سارے معاملے میں بائی پاس کر دیا گیا اور یا پھر دوشہ یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نوازشی صاحب نے اپنی سٹیٹیجی چینج کر لی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ لاہور اترنے کے بجائے وہ اسلام پاتھ اتریں گے اور باقیدہ اپنی گرفتاری دیں گے اور اس کے بعد وہ جیل جائیں گے پھر وہ تصویر پوسٹر بنے گی پھر وہ میڈیا کے اوپر آئے گا اور میڈیا کے اوپر جب میاں نوازشی صاحب آئیں گے تو وہ جو ان کا ایک نیگٹیو امپریشن تھا وہ پاسٹیو میں تبدیل ہو جائے گا پھر وہ باقیدہ محسوس ہوگا کہ وہ ایک لیڈر ہیں اور لیڈر کی حیثیت سے پھر وہ پورا مقدمہ لڑ کے جیل سے باہر آئیں گے اور پھر ان کا فقید المثال قسم کا استقوال ہوگا پھر انہیں اسلامباد سے اڈیالا جیل سے نکال کے جیڈی روڑ کے ذریعے لہور لے جائے گا جائے گا اور پھر وہ واقعی ایک نعرے وجنے شروع ہو جائیں گے تو ایک یہ خیال بھی ہے کہ میہ نوازشی صاحب بجائے اس کے کہ لہور اتریں اور وہ جلسے سے خطاب کریں اور وہاں پہ ان کا جلسہ ٹھوس ہو جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں اسلامباد آئیں گرفتاری دیں عدالت کا سامنا کریں جیل جائیں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ زیادہ کرینے کے آسا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب تک نون لیگ نے عدالت سے کوئی فیصلہ لینا ہوتا تو کم از کم پیٹیشن تو فائل ہو چکی ہوتی اور اس پہ فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا اب تک اگر فیصلہ نہیں ہوا پیٹیشن فائل نہیں ہوئی تو شاید میہ نوازشی صاحب نے یہ سٹریٹیجی رکھی ہو کہ وہ گرفتاری دیں گے اور اس کے بعد پھر وہ باقیدہ رہا ہو کے پھر لاہور پہنچیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک پارٹی کے اندر پاکستان مشرم لیگ نون کے اندر کچھ ایسی ایشیوز ہیں کہ جن کے بارے میں پارٹی بات نہیں کر رہے ایک حقیقت ہے کہ جو میہ نوازشی صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا کہ پورا ملک نکل کے ان کا استقوال کرے گا وہ بات اب نکلتی ہوئی یا پوری ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سیکیورٹیز دیکھ لیجئے پارٹی کی کہ جب مریم نواز صاحبہ نے ٹھوکر نیاز بیگ میں جلسہ کیا تھا تو اس سے پہلے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ولیمہ ہو رہا ہے کہ جسنا ٹیبل لگائے گئے تھے جو کھانے وہاں پہ پیش کیے گئے تھے تو ایک پارٹی کی طرف سے امپریکشن دیا گیا کہ آپ اگر ہمارے جلسے میں آئیں گے تو ان کو کھانے آپ کو بہت اچھے ملیں گے اور اس کے بعد پھر ایک خبر یہ بھی گردش کرنے شروع ہو گی کہ جناب کوئی موٹر سیکلیں دینے کا بھی ایک پلان بن گیا پارٹی کی طرف سے کہ جو جو آئے گا اس کو شاید ہونڈا ون ٹو فائیو دیا جائے گا ایک امپریشن کریئٹ کیا گیا پھر ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ کچھ ایپ بنا لی ہے نو لگ نے کہ جس میں باقیدہ مانیٹر کیا جائے گا کہ کون شخص کتنے بندے لے کر آئے اور جو شخص کم بندے لے کر آئے گا اس کے مطابق اس کی پارٹی کے اندر ریٹنگ کی جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے وہ ٹکٹ سے محروم ہو جائے تو اب اگر آپ نے ٹکٹ لینا ہے تو آپ نے بندے زیادہ زیادہ لے کر آنے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کلپ اس وقت فائلل ہے وہ کمالی ہے کہ جو ان کے پرانے ہیں میں نے اسطور رحمان صاحب کا ان کا ہے تو انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو یہاں لوگ موجود ہیں یعنی کوئی کارنر میٹنگ تھی جس کے بارے میں ان کو کہہ دیا ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں وہ سب جنتی ہیں اور اس کے بعد جو لوگ لہور جا کے میہ نواز شیف کا استقبال کریں گے وہ بھی جنتی ہوں گے اور باقاعدہ انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تو ہم نے تو یہ سنا تھا اور پڑا بھی یہ تھا اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ جنت اور دوزہ کا فیصلہ اللہ تعالی نے کرنا ہے لیکن یہ پہلی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون جس کے سابق ایمان نے خود جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں تو جب یہ صورتحال یہ ہو جائے کسی پارٹی کے لیے تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ شاید پارٹی کے اندر نہیں سیکیورٹی ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اناؤنسمنٹ زیادہ بڑی کر دی ہے اور اتنے لوگ وہ شاید نہیں نکال سکیں گے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگ انیس سو چھاسی کا بھول جائیں گے جب محترمہ بینظیر بھٹو لاہور اتری تھی اور جس طرح لاہور نے نکل کے ان کا والہانہ استقبال کیا تھا اس سے بڑا استقبال ہوگا لیکن پارٹی یہ بھول جاتی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی تھی اور ظلفکار علی بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ نے پھانسی لگایا تھا اور بینظیر بھٹو جلاوطن تھی وہ پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے جب جنرل زیاؤلاق کی شہادت ہوئی تو بینظیر بھٹو جب واپس آئیں تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا لیکن یہاں میاں نواشی صاحب اپنی مرضی سے گئے ہیں اور اپنی رضا مندی سے گئے ہیں عدالت کے اندر ایک شوٹی بانڈ لکھ کر گئے ہیں اور یہ ذمہ داری دیکھے گئے ہیں کہ میں اگر نہ آیا تو میرا بھائی جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے چار ہفتوں کے اندر آنا تھا وہ چار سال بعد بھی وہ تشریف نہیں لائے تو اب بینظیر بھٹو اور میاں نواشی صاحب کے اندر وہ کمپیرزن نہیں بنتا کیونکہ میاں نواشی صاحب اپنی رضا مندی سے بیماری کا عذر لے کے وہ ملک سے باہر گئے تھے جبکہ بینظیر بھٹو کے جلاوطن کیا گیا تھا تو یہ پارٹی اس کمپیرزن کے دوران یہ بھول جاتی ہے تو میری ذاتی رائی یہ ہے کہ میاں نواشی صاحب کا وہ استقبال نہیں ہو پا رہا جس کی توقع پارٹی کو تھی اور اس کی ذمہ داری جو ہے سولہ مہینے کی وہ گومت ہے جو شواشی صاحب کی تھی اور اس میں جو عوام کا حال ہے لوگ اب باقیدہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے پارٹی کو اور ان سولہ مہینوں کو بددعائیں دے رہے ہیں تو ان بددعائوں کے دوران میاں نواشی صاحب کا استقبال میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی جسٹیفکیشن یا یہ امید رکھی جا سکتے ہیں اور اب میں ویڈیو کے آخر میں عزور ایمان صاحب کو جو شاہکار ہے وہ قوم کے سامنے پیچھ کر رہا ہوں ویسے تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا لیکن اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ اگر آپ نے جنت جانا ہے تو آپ کو عرش مولا پہ جانے کی کوئی ضرورت میں سیدھا کمالی آ جائیں وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو جنت کا ٹکٹ دے سکتا ہے پاری پارٹی بھی بہت مشکل وقت آ گیا تو کچھ لوگ پھر ایسے کٹھی ہوگئے جیسے کٹھی ہوگئے تو میں نے انہیں کہا میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں نے کہا جی اللہ تعالی نے فرشتوں کو کم دیا کہ یہاں جتنے لوگ کٹھے ہیں وہ سب 89 کے ساتھ امیٹری کی لاہور میں جب وہ 89 سا بڑے مشکل میں تھے تو میں نے کہا جی اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان صاحب کے نام دیکھتے ہو یہ بغیر ان صاحب کے جنت پہ جائیں گے اب جتے آپ آگئے ہیں وہ تو جنت پہ جائیں گے لیکن میں جنت کا یہ جتیا ہے نا آلی رسول یہ جتیا ہے نا صدقے کی یہ جنت ہی ہے تو میں آپ کو صدقے دیتا ہوں کہ جو یہاں آگئے ہیں وہ تو جائیں گے جو لاہور جائیں گے کسمات کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت پہ جائیں گے موسیقی